Hello Everyone, Welcome to the Laravel 9 Course in Urdu آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے ہم introduction section کو discuss کریں گے کہ اس course کے اندر ہم کس چیز کو cover کریں گے then اس کے بعد ہم اس کی technologies کو discuss کریں گے کہ اس course کو start کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سی technologies کا knowledge ہونا ضروری ہے اس کے بعد third what you will learn کہ آپ اس course کو complete کرنے کے بعد آپ کے پاس کون سا knowledge ہوگا mean آپ کے پاس کون سی expertise ہوں گی third آپ کے پاس professional career کیا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو instructor سے meet کراؤں گا تو سب سے پہلے ہم introduction section کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلا point ہے course کی language ہمارے جو course کی language ہے وہ اردو ہے اور اس کو ہندی والے بھی join کر سکتے ہیں کیونکہ اردو اور ہندی almost same ہیں اس کے بعد course type ہمارے جو course کی type ہے کیا وہ recorded lectures ہوں گے یا پھر live environment میں shoot ہوگا تو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ live environment کے اندر shoot ہوں گی کیونکہ اس میں beginners کو confusion ہوتی ہے کہ like ایک چیز میں نے جو previous lecture کے اندر وہ چیز open تھی اور new lecture کے اندر وہ میں بند کر دی یا تھوڑا سا code کر دیا تو وہ چیز confuse کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں live environment میں shoot کروں گا جو چیز previous ویڈیوز کے اندر ہوگی ہم اسی جگہ سے بلکل start کریں گے کوئی بھی step skip نہیں ہوگا اس کے بعد ہے what we will cover تو اس میں ہم بلکل scratch سے لے کر پہلے beginners کا cover کریں گے اس کے بعد intermediate اور then advanced levels ہم اس کا cover کریں گے تو اس میں آپ کو بلکل start سے لے کر end تک professionally سکھا ہوں گا student basic knowledge تو اس کو ہم next slide کے اندر discuss کرتے ہیں what we will build this in this course تو اس کورس میں ہم ایک فل فلیج سسٹم بنائیں گے جس میں ہمارے پاس multiple users ہوں گے اور وہ user system کے اندر login ہوں گے اور اپنے dashboard کے اندر اپنے actions perform کر سکیں گے اس کے بعد ہم اس کی technologies کو discuss کرتے ہیں کہ اس کورس کو start کرنے سے پہلے آپ کے پاس کون کون سی technologies کا knowledge ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے html css اور bootstep تو ان تینوں کا آپ کے پاس knowledge ہونا ضروری ہے جو html اور css ہیں یہ دونوں must ہیں اور جو bootstep ہے یہ optional ہے اگر آپ کو اتنی زیادہ نہیں آتی بلکل basic آتی ہے تو پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا اس کے بعد basics of mysql mysql کا basic بھی آپ کو ہونا ضروری ہے اور basics of linux command اس کا بھی آپ کو knowledge ہونا ضروری ہے اگر اس کا نہیں بھی ہے تو یہ lecture کے اندر cover ہو جائے گا آپ کا php knowledge php knowledge must ہے آپ کا php knowledge اور اس میں آپ کو php میں oop کا knowledge ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کو اس series کو complete کرنے کے بعد ایک تو آپ کو web apps آپ لوگ build کر سکیں گے لیکن اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے advantages ہوں گے how to write standard code یہ بہت زیادہ matter کرتا ہے ہم لوگ اس چیز کو prefer نہیں کرتے لیکن یہ بہت زیادہ mandatory ہے کیوں for example آپ code کرتے ہیں آپ کا way of coding different ہے دوسرا developer ہے اس کا way of coding different ہے جب دونوں team کے اندر کام کریں گے تو ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی تو جب آپ لوگ اپنا code merge کریں گے اس time میں بھی آپ لوگوں کو کافی confusion ہوگی تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم ایک standard کو لے کے follow کرتے ہیں کہ ہمارا جو code وہ same ہو تو اگر آپ team کے اندر جاتے ہیں یا پھر کسی دوسرے جو developer ہے اس کا code read کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ہم laravel کا بھی coding pattern discuss کریں گے کہ laravel کون سے اس کو follow کرتا ہے how to debug the problem تو ہمارے course کے اندر جتنے بھی ہم course live environment کے اندر shoot کر رہے ہوں گے تو جو بھی issues ہوں گے وہ سارے ہم discuss کریں گے اور اس کو ہمیں بتاؤں گا کہ یہ کیوں آ رہا ہے اور اس کو ہم نے solve کیسے کرنا ہے اور اگر وہ solve نہیں ہوگا تو اس کو different website پہ ہم نے find out کیسے کرنا ہے how to structure your project یہ بھی بہت زیادہ important ہے جب آپ کے پاس آپ کو بتائیں کہ جو laravel ہے وہ framework ہے اور اس کے اندر جب آپ install کرتے ہیں پہلی app کو تو آپ کے پاس بہت ساری files آ جاتی ہیں تو آپ نے ان files کو structure کر کے رکھنا ہوتا ہے جب آپ کا project بڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو کافی مسئلے ہوتے ہیں تو ان مسئلوں سے وائیڈ کرنے کے لیے آپ کا جو project کا structure ہے وہ بہت زیادہ matter کرتا ہے after successful completion جب یہ series complete ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے carriers کے کیا goals ہوں گے آپ کے پاس کیا کیا opportunities ہوں گی you will get a good job so آپ laravel developers کی job کے لیے apply کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو professionally cover کرا دوں گا اور ایک full-fledged system بھی بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو idea ہو کہ ہم systems کیسے بناتے ہیں user login کیسے ہوتا ہے اپنے actions کیسے perform کرتا ہے تو آپ لوگ laravel developers کی jobs کے لیے بھی ready ہو جائیں گے اس کے بعد you can do the freelancing آپ freelancing کر سکتے ہیں کیونکہ آج 20,000 20 ہے تو اس میں آپ لوگ freelancing کر سکتے ہیں جو کہ top پہ ہے آپ work پہ اپنی services دے سکتے ہیں freelancer پہ دے سکتے ہیں fiverr پہ دے سکتے ہیں different platforms ہیں freelancing کے اس کے بعد you can join remote companies آپ اور remote companies کو بھی join کر سکتے ہیں جو offer کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ hourly ہمارے ساتھ کام کریں اس کے بعد meet instructor so میں اپنا introduction کرا دیتا ہوں میرا نام دایت نیازی ہے اور میں ایک full stack web developer ہوں اور میں up work پہ بھی freelancing بھی کرتا ہوں اور میرے جو sorry for call up work top rated تو میں up work پہ top rated ہوں top rated seller ہوں اور then میں cdl کا founder بھی ہوں cdl ہمارا چینل ہے career development lab اور ہماری company بھی ہے جس کی website cdlsell.com let me open this website یہ ہماری company کی website ہے آپ اس میں ہمارے سے contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی web کی services چاہیے ہیں تو آپ ہمارے سے services get کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں پھر سے واپس آتا ہوں اپنی سلائٹ پہ next ہے youtuber تو آپ کو بتائے کہ میں یوٹیوبر بھی ہوں اور یہ میرا پہلا کورس نہیں ہے اس سے پہلے میں لاراویل پہ صرف لاراویل پہ 20 پلس کورس بنا چکا ہوں اگر میں اوپن کروں یہاں پہ تو یہ میں نے پلیلسٹ اوپن کی ہوئی ہے یہ ہمارا چینل ہے career development lab ڈاٹ کام تو یہ آپ کو 20 سیریز سامنے نظر آ رہی ہوں گی اور اس کے بعد اور بھی پڑی ہیں یہ پڑی ہے یہ پڑی ہے اور اس کے بعد یہ پڑی ہے تو 23 آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہیں تو یہ ساری سیریز mostly جتنی بھی ہیں یہ انگلیش کے اندر ہیں اور جو اگر آپ انگلیش کے اندر comfortable ہیں تو میرا یہ جو کورس ہے لاراویل step by step guide تو یہ فل انگلیش کے اندر ہے اس میں آپ انگلیش کے اندر لاراویل scratch سے لے کر advance level تک start کر سکتے ہیں اور یہ ابھی pending میں میں ابھی 66 ویڈیوز ہوئی ہیں تو ابھی اور بھی ویڈیوز اس میں آئیں گی تو آپ اس کورس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ different playlists ہیں جب آپ یہ چیزیں cover کر جائیں گے تو یہ آپ کو help out کریں گے کہ APIs کے ساتھ آپ نے کیسے interaction کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں اس کے بعد سب سے last منی چیز لکھوی ہے لاراویل lover تو میں لاراویل کا بہت زیادہ passionate ہوں لاراویل کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں نیو نیو ٹیکنالوجیز پہ ویڈیوز بناتا ہوں جتنے بھی نیو فیچرز آتے ہیں لاراویل پہ تو میں لاراویل کا بہت زیادہ فین ہوں تو اس لیے میں لاراویل پہ different playlists بھی بناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی newcomers آ رہے ہیں ان کو لاراویل میں مشکل نہ ہو تو اس ویجے میں نے یہ کورس اردو کے اندر ڈیزائن کیا ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی backward countries کے لوگ ہیں وہ کورس پرچیز نہیں کر سکتے اور ان کو سٹینڈر کوڈنگ سٹینڈر اور فل فلائی سسٹم کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ کوڈنگ ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن جو ایفیشنٹ کوڈنگ ہے وہ صرف ایک اچھا ڈیویلپر ہی کر سکتا ہے تو آپ نے ایفیشنٹ کوڈر بننا ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس سیریز کو واجھ کرنے کے لیے تو آپ نیکس ویڈیو پہ جائیں تو آپ کو جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ ساری ہیلپ فل لگیں کیونکہ اس سیریز کے اندر میں نے کوئی بھی سٹیپ سکپ نہیں کرایا اور دوسرا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں بلکل زیرو سے لے کے چل رہا ہوں تو امید ہے آپ کو سیریز بہت اچھے لگی گی تو میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے با بائی